دیکھیں قیام جو ہے نا مختلف طریقے کے ہیں ایک ہے قیام تکبیرات و لحرام کے وقت ایک قیام ہے سورہ حمد اور تلاوت کے وقت ایک ہے قیام رکو سے پہلے اور یہ واجب ہے اس قیام کے کیا معنی ہے مثال کے طور پر ہم نے سورہ حمد کو ختم کیا کفو ون احد نماز باطل ہو جائے گی کفو ون احد ایک چند لحظے کا قیام کرنا ہے ایک قیام ہے رکو کے بعد رکو سے ہم ایسے ہوئے اور سجدہ میں چلے گئے تو نہیں اس طرح سے سیدھا ہونا ہے پھر جانا ہے بے شک کچھ نہ پڑے لیکن سیدھا ہونا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں سمی اللہ علیہ من حمدہ جب ہم کہتے ہیں سمی اللہ علیہ من حمدہ تو وہ قیام ہمیں آٹومیٹکلی مل جاتا ہے لیکن فرض کریں کہ ہم رکو سے سیدھے اتنا سا ہوئے چلے گئے اور سمی اللہ علیہ من حمدہ ہم نے نہیں کہا تو بھی صحیح ہے کیونکہ ہم نے ایک لحظے کا قیام کیا ہے تو تقبیر الحرام کے وقت انسان کا جسم جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے بات کر رہا ہے اور کہ اللہ اکبر نہ بلکل رکو ہونا چاہیے اب یہ قیام کس صورت میں ہو تو جو مستحب طریقہ ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن یہ واجب نہیں ہے تو بہتر کیا ہے کہ مردوں کی اول تو ٹانگیں سیدھی ہوں زیادہ سے زیادہ تین انگلی کا دسٹنس ہو اور زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا یہ جو ہمارے بعض دیگر مذاہب کو دیکھ کر ایسے کھڑے ہونے لگیں یہ بلکل بھی تعلیمات قرآن و اہل بیت کے مطابق نہیں ہے ہاں اگر کوئی بہت موٹا ہے بہت بڑا ہے بہت اس کی ہائیٹ ہے وہ بھی جیسے چاہے کھڑا ہو لیکن بلکل ایسے کھڑ کے جو کھڑے ہونے لگیں لوگ وہ بلکل طریقہ تعلیمات قرآن و اہل بیت کے خلاف ہے نارمل طریقے سے کھڑا ہونا ہے نارمل طریقے سے ہم دنیا میں کہیں بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یا آفس میں کھڑے ہوتے ہیں یا کسی بھی فرنڈ ڈیس پہ کھڑے ہوتے ہیں کیسے کھڑے ہوتے ہیں کوئی ایسے کھڑا ہوتا ہے یہ خاص سلفیوں اور وہابیوں کا طریقہ ہے اور اس کو بلکل فالو نہ کریں تعلیمات قرآن و اہل بیت اور اقل اور عرف کے خلاف ہے کیونکہ نماز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے کھڑے ہو جاؤں بس یہ سمپل کھڑے ہیں کافی ہیں اب ایک مستحب تو یہ ہے کہ تین انگوشت کا فاصلہ ہو مردوں کے لئے زیادہ سے زیادہ ایک بالش کا خواتین کے لئے بہتر ہے کہ ملا با ہو یہ مستحب ہے لیکن اگر خواتین بہت زیادہ بھاری ہوں اور ان کا بیلنس خراب ہو اور گرنے کا خطرہ ہو تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے پتہ جالو کہ بہت موٹی خاتون ہو اور ایسے کھڑے ہو کہ گرنے کا ان کو خطرہ ہو تو قطعا یہ کام نہ ہو اس کے بعد ایک مستحب کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہیں وہ اس طرح سے یہاں پر ہوں اور کندے ذرا جھکے ہوئے ہوں کندے جھکے ہوئے سے مراد یہ نہیں کہ انسان کمر جھکا لے کندے جھکے ہوئے ہوں یعنی ایک کیفیت یہ ہے ایک کیفیت یہ ہے یہ مستحب ہے اور نگاہ جو ہے وہ سجدگاہ کی جانے وہ یہ مستحب ہے یہ ہم نے پہلے بتا رہے ہیں اب فرض کریں ایک آدمی بہت موٹا سا ہے اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا قیام؟ بالکل اس کا ہو جائے گا ایک آدمی اسی طرح مستحب ہے کہ جو ویٹ ہے دونوں پر برابر ہو تو یہ سب چیزیں جو ہیں مستحبات میں ہیں جس کو یہ پتا چل جاتا ہے وہ ساری دنیا کو تنگ کرتا ہے کہ جی تمہیں سجدگاہ کی جانے دیکھنا چاہیے نہیں شاہیے نہیں مستحب ہے پس اگر کوئی نہیں دیکھ رہا فرض کریں کہ ایسے دیکھ رہا ہے آپ کو بھی ایسے ایسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نماز ہو جائے گی اس کی؟ بالکل ہو جائے گی مستحب ہے کہ ایسے دیکھ رہا ہو سجدگاہ کی جانے کو لیکن اگر ایسے دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہو جائے گی نماز ہو جائے گی کوئی اس طرح سے کھڑا ہے نماز ہو جائے گی بالکل ہو جائے گی کسی کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں بعض لوگ ہیں ان کے ہاتھ مٹاپی کی وجہ سے نماز ہو جائے گی دونوں پاؤں پر برابر ویٹ نہیں ہے ایسے ہے تھوڑا سا ہو جائے گی ہو جائے گی بس جسم میں حرکت نہ ہو اب اگر جسم میں حرکت ہو تو کیا کریں فرض کریں کوئی کیڑا گزر گیا یا فرض کریں کہ ایک دم سے جو ہے وہ ہمیں مومنٹ کی ضرورت پڑ گئی تو کیا کر سکتے ہیں وہ بالکل کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کریں ہم سورہ حمد پڑھ رہے ہیں اور ہم پہنچے اہدن السراط المستقیم تو ہمیں کچھ کرنا تھا فرض کریں فرض کی بات یہ کوئی کیڑا آ گیا یا کوئی بچہ بالکل آ گیا اور ہمیں خطرہ ہے اس کا پاؤں نہ دب جائے تو ہم نے کیا کیا اہدن السراط المستقیم اس چیز کو ہٹا دیا یا کچھ بھی کر لیا چھوٹا سا کام ہے پھر دوبارہ ہوئے سراط اللذین انعمت علیہم یعنی اس وقت ہمیں روک دینا ہے اور اس کام کو انجام دے دینا ہے اسی طریقے سے نماز کے درمیان فرض کریں کہ جی بچہ گر رہا ہے یا کچھ اور چیز ہو گئی یا کہ بچہ سجدہ کا اٹھا کے لے جا رہا ہے ہم نے کہا اہدن السراط المستقیم اس کے ہاتھ سے چیز لے لی سراط اللذین انعمت علیہم تو اتنی حرکت ہو سکتی ہے لیکن اس وقت ذکر کو یا جو بھی تلاوت ہو رہی ہے اس کو روک نہ ہوگا پس یہ مستحبات ہیں باقی جیسے جائے کھڑے ہو جائیں کافی ہے